اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے نہایتی لذیذ خوشبودار مچھلی کا سالن بنانے کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بہاری اسٹائل مچھلی کا سالن جو کہ اتنا لذیذ بنتا ہے کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر مچھلی کا سالن بنانے کے لیے مچھلی میں نے یہاں پر لی ہے ایک کلو سے تھوڑی زیادہ ہے یہ اور مچھلی کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر سارم مچھلی لی ہے اور یہ ایزیلی مارکٹس میں مل جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی یہی مچھلی لیں جو بھی مچھلی آپ کے پاس آویلیبل ہو اسی کے ساتھ آپ اس سالن کو بنا سکتے ہیں مچھلی کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے مچھلی کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کیا جائے گا جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ مسالہ تیار کیا جاتا ہے اور ایک خاص بات کہ مچھلی کو جب بھی واش کریں تو کھچھلی میں ڈال کر اچھی طرح اس کا پانی ڈرائی کر لیں تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پر اس کا مسالہ بنانے کے لیے دو چمچ رائی دانا لیا ہے یہ دیکھئے رائی دانا ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون بھر کے رائی دانا اس میں جائے گا اور جو بہاری مچھلی ہوتی اس میں رائی دانا تھوڑا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے فلیور سے مچھلی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کا مسالہ لہسن میں نے فروزن لیا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس بیس سے پچیس لہسن کے جوے تھے اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا میں نے لیا ہے فریش لہسن ادرک کا پیسٹ ہی اس میں استعمال کیا جائے گا اور مرچے یہاں پر لے لی ہیں پانچ سے چھے عدد سبز مرچے ہیں مرچے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو سابت دھنیا دیرڈ چمچ اس میں جائے گا دیرڈ کھانے کا چمچ یعنی کہ دیرڈ ٹیبل اسپون سابت دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب ہم اسے اس میں زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ تو بس یہ مسالہ ہمارا کمپلیٹلی تیار ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے پیسٹ لیں گے جب یہ مسالہ ہمارا پیسٹ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر پیسٹے ہیں تو میں نے یہاں پر دیکھی دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے لیے ہیں یہ سائز میں آپ کو دکھا رہی ہوں دو میڈیم سائز کے پکے ہوئے ٹیمارٹر لیے ہیں ان کو بھی ہم پیسٹ کے پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے مسالے اچھی طرح سے سب ہی پیسٹ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے دو چمچ یہ مسالہ ہم نے فش پر لگانا ہے اور ساتھی میں نمک اس پر ڈالیں گے اوپر سے تھوڑا سا حضب زگورت نمک سپرینکل کر دیں گے تاکہ مچھلی میں بوٹیوں میں ذائقہ آ جائے اس کا اب یہ مسالہ اچھی طرح سے فش کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ لگا دیئے اب اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہاں میں جس کڑھائی میں یہ سالن بناوں گی اسی میں ہی میں نے آئل لیا ہے آئل گرام ہو چکا ہے مچھلی کے پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کا ڈار کلٹ نہیں کرنا ہے دونوں سائٹ سے الٹتے پلٹتے ہوئے مچھلی کو فرائی کر لیتے ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو سالن ہوتا ہے اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں دیکھئے بڑا پیارا سا اس کا کلر آ چکا ہے اور اسی طرح سے میں مچھلی کے سارے پیسٹ کو دوسری سائٹ سے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تو یہاں دونوں سائٹ سے ہماری مچھلی بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اب جو بچا ہوا آئل ہے اسی آئل میں ہم یہ مسالے ڈالیں گے میتی دانا میں نے لیا ہے آدھا چمچ اجوائن ایک چوتھائی چمچ کلونجی ایک چوتھائی چمچ کڑی پتہ چھے سے سات پتے کڑی پتہ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہوں پر کڑی پتہ نہیں ملتا ہے تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ کڑی پتہ اگر ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو نہ ڈالیں کوئی سے اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا اب میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لی تھی باریک چاپ کی ہوئی چاپر میں میں نے پیاز کو اچھی طرح چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں پیاز کو پیاز میں نے اس میں اٹ کر دی ہے پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو اس میں لگاتار چمچ چلاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ پیاز ہماری ایونلی سب جگہ سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جو پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست خوشبوداری مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے ایک دو منٹ تک اس کو ایسے ہی پکا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں اٹ کریں گے اب اس میں ہم ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اب اس کو بھی اچھی طرح سے پکائیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکانا ہے پہلے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈرائی مسالے ہٹ کر دیتے ہیں مسالہ جتنا اچھی طرح سے بھون کر پکائیں گے اتنا ہی اس کا جو شوربہ ہے وہ مزے کا بنے گا نمک اس پر ڈال دیں گے حضب ضرورت میں آدھا چمچ نمک یوز کر گئی ہوں ہلدی پارڈر آدھا چمچ پسی ہوئی لال میرچ کا پارڈر ڈرٹ کھانے کا چمچ یا پھر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جتنی نمک اور میرچ آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہے مسالوں کو اچھی طرح سے ملائیں گے اور اس میں ایک دو بار پانی ڈال ڈال کر اس کو اچھی طرح بھونیں گے جیسے ہی خوشکونے لگے کا مسالہ تو اس میں ہم تھوڑا سا دو چمچ کی قریب پانی ڈالیں گے اسے بھونتے جائیں گے تو دو تین بار آپ نے یہی پراسز اس کا ریپیٹ کرنا ہے اس طرح مسالہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے جتنا اچھا اسے بھون کر پکائیں گے اتنا ہی ہمارے سالن میں ذائقہ بہت ہی اچھا ہے گا نکل کر تو یہاں پر دیکھیں دو بار میں نے اس میں پانی ڈال لیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب اسے بھی اچھی طرح پھر سے بھونیں گے مسالہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس مسالے میں ہم ڈال دیں گے ایک کب دہی دہی پھینٹ کر آپ نے ڈالنا ہے اور جب بھی دہی ڈالیں فوراں سے آپ نے تیز ہاتھ سے اس طرح پھٹتے ہوئے اس میں چمچ چلانا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دہی پھٹ جاتا ہے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اس میں دہی ڈالیں تو فوراں سے اس میں چمچ تیز ہاتھ سے چلائیں تاکہ اس کا جو پھٹنے کا پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے تو اچھی طرح ہاں سے اسے مکس کر لیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے سالن میں دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دودھ کا کمبینیشن صحیح نہیں ہوتا کیونکہ دہی دودھ سے بنتا ہے تو بلکل غلط سوچتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے مچھلی کے سالن میں دہی لازمی استعمال کرنا چاہیے اور اسی سے ہی تو ذائقہ آتا ہے دہی اور ٹیمارٹر سے بھی سالن کو بنا سکتے ہیں لیکن دہی اور ٹیمارٹر دونوں چیزیں جب ڈالی جاتی ہیں تب ہی یہ سالن مزے کا بھی بنتا ہے اور کوئی دہی کا اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں جو مچھلی پہلے سے فرائی کر کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہے مسال اچھی طرح پک چکا تھا اول الگ سے سیپریٹ ہونے لگا تھا تو اس ٹائم پر ہم نے اس میں مچھلی اٹ کر دی ہے بس اسے مکس کریں گے زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے پہلے ہی فرائی کر لیا ہے فش کو تو چلیے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے جتنا ہم اس میں شوربہ چاہیے اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اگر آپ چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ تھوڑا پتلا شوربہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چپاتی کے ساتھ کھانے کے لیے بنا رہے ہیں سالن تو پھر آپ تھوڑا سا گریوی جو ہے اس کی ٹھک بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ پانی اٹ نہیں کیا ہے کیونکہ میں اسے چپاتی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو یہ اسی لیے میں نے اس کی گریوی جو ہے تھوڑی سی ٹھک رکھ کی ہے یہ دیکھئے اب اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں اور چلیے اسے کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر ہم اسے پکا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو بس اب لاسٹ میں ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لوک وائز یہ دیکھئے کتنی زبردست یہ فش بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے یہ تو چلیے اس میں اب ہم گرم مسالہ پسا ہوا ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اور بھی زیادہ خوشبو دار لگے اور اسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو فرنڈز آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ ریسیپی بے حد پسند آئے گی اور ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں دیکھئے ہماری جو فش ہے وہ ٹوٹی بھی نہیں ہے اور دکھنے میں ہی بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کھاتے چلے جائیں گے ہاتھ روکنا ہو جائے گا مشکل ضرور بنائیں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اگر نہیں کیا ہے تو اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ